کو خوش آمدیت کہتی ہے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے معزوز مہمار موجود رہتے ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف انفرمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں جس جگہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن آج کے اس پرگرام میں ہم کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں یعنی ہم اپنے ہی پاکستان کے سیچویشن پر بات کریں گے اور اس سیچویشن پر جو لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے چاہیو اسیملیوں کے صورتحال و چاہیو گورمنٹس کا حول جو ہے وہ عوامی سطح پر ہونے والی صورتحال و اس میں ہونے والی تبدیلیں اور ان کی وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے اس پرگرام میں ہمارے آئے ہوئے مہمان کے ذریعے مہمان کا تعریف کرواؤں گے لیکن کچھ اہم باتیں آج کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو کہ اسیملی میں بل پھاڑا گیا تحفظ خواتین کا اور متحدہ مجرد سے عمل جو ہے یا پوزیشن جو جماعتیں ان کی طرف سے اس کی ظاہر ہے اپوز کیا گیا اس بل کو اور اس کو پھار دیا گیا اور اس رویے پہ گورمنٹ کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے جو کہ حکومتی موقع سننے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ بہت بڑی جماعت جو کہ ظاہر اقتدار میں بھی رہ چکی اور اس کے بعد ابھی جو ہے حال ہی میں اگر بات کی جائے تو دو جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے بہتری لائیں گے اور اس کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے جتنے بھی ظلم سہنے پڑے سہیں گے ان کے بحاف پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پاکستان مسلم لگ نون کے جو ہیں وہ میمبر موجود ہیں جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پنجاب اسیملی سے اور ہائی کورٹ فیصل آباد کے ایڈوکیٹ بھی ہیں رانا صنع اللہ خان صاحب اسلام علیکم میں آپ کو صرف خوش حامدیت کہتی ہوں اس پروگرام میں رانا صاحب کے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں غفور ملک صاحب جو کہ ڈاکٹر ملک صاحب کے بھائی بھی ہیں جو کہ انڈیم ڈیجٹل گلوبل نیٹ ورک کے چیمہن ہیں اور اس کے علاوہ معروف سماجی شخصیت بھی ہیں منچسٹر کی ان سے کچھ بات کریں گے میڈیا کے سپیسیفک صورتحال پر کہ کیا صورتحال جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ ہمارے گیس جہمت اشیف فرما ہے محمد اسلام جلال صاحب ان سے ویسے تو نومل ہم بات کرتے ہیں جی کرنسی کی تازہ ترین صورتحال پر لیکن آج کچھ بات کریں گے ہم کہ اس کرنسی سے ملک میں پہنچنے سے کیا صورتحال ہوتی ہے اور یہ کس حد تک بہتر کردار ادا کری ہے ملک کی اکانومی کو سٹرانگ کرنے میں تین معزنز مہمان ہمارے ساتھ موجود لیکن ظاہر ہے بات کا جو سلسلہ ہے وہ میں شروع کروں گی رانہ سناولہ صاحب سے جی سر آپ کی جو حکومتی موقف اکثر اوقات آپ کی بارے میں جو بیان سامنے آتے رہتے ہیں خاص طور پر اگر اپوزیشن جماعتوں کو دیکھا جا اور حکومت کے موقف کو دیکھا جا تو زمین و آسمان کا فرق ہوتا اور ایک دوسرے پلزامات لگا جاتے ہیں اب یہ جو صورتحال وہاں پر چل رہی ہے سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ میں کروں گی آگست کے آوائل میں جو پہلا ہفتہ تھا اس میں میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی مولانا فضل رحمان نے جو کہ ظاہر اپوزیشن جماعتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ کی بات کی جائے دونوں ہی اور بات ہی کی گئی کہ جمہوریت کے بحالی کے لئے مل کر کام کیا جائے گا اب چتنی مشترکہ ہو رہی ہیں یہ اپوزیشن جماعتیں اس کے پیچھے کیا لائے عمل ہے کیا موجودہ حکومت کو ہٹانا ایک جماعت کی بس کی بات نہیں رہا یا ایسا ہے کہ جو جماعتیں ہیں وہ مشترکہ طور پر سمجھتی ہیں کہ وہ بہتر اختامات کر سکیں گے ملک میں جمہوریت کے لئے دیکھیں جی اس جو ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور قائدہ اس بے اقتلاح مولانا فضل رحمان صاحب کی اس ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے جو پس منظر میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے وہ آپ بلوچستان میں جو آرمی ایکشنوں نے اسے لے لیں یا جو وزیرستان میں جس طرح سے گنشپ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے سے بمبارمنٹ کر کے اپنے ہی شہریوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال ہے جو کرپشن کی صورتحال ہے آپ نے یہ سٹیل مل کا جو معاملہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو بیرونی اور خرجہ پولیسی کے حوالے سے جو پاکستان کا حال ہے تو اس میں اب تقریباً یعنی پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ عامریت اور پاکستان یہ دونوں کٹھے نہیں چل سکتی اچھا آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال خاصی ڈاوانڈول ہے خاصی ڈاوانڈول اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں یعنی ایک ون مین رول ہے ایک ہی آدمی ہے جو فوج کا سربراہ ہے ایک ہی آدمی جو ہے وہ حکومت کا سربراہ ہے ایک ہی آدمی سارے فیصلے کرتا ہے ایک ہی آدمی خارجہ پولیسی تردیب دیتا ہے ایک ہی آدمی جو ہے وہ برسرکدار جو پارٹیا اس کو اگر کوئی جگڑا ہو وہ صلاح کرواتا ہے ایک ہی آدمی یعنی تمام تر معاملہ جو ہیں وہ ایک فرد وحد نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کی ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں وہ بالکل کلیپس کر گئے ہیں اور اداروں کے کلیپس کرنے کی وجہ سے جو ملک کا نظام ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہا اب اس صورتحال میں جب یہ ہے کہ پاکستان اور عامریت جو ہے یہ کٹھے نہیں چل سکتے تو اب جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی قیادت ہے اس کا کیا فرض ہے کہ وہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر کے جو ہے ملک کو اس مصیبت سے اور اس جو یہ معاملہ حصہ نجات لائے اس حصے میں میاں نواشی صاحب نے جو ہے وہ ایک بالکل واضح سٹینڈ لیا ہے کہ عامریت جو ہے وہ اس ملک سے ختم ہونی چاہیے اور ملک میں جو ہے وہ جمہوریہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اچھا موجودہ گورنمنٹ کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ عوام کی صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آپ مہنگائی کو لے لیں آپ امن امان کی صورتحال کو لے لیں آپ بے روزگاری کو لے لیں یعنی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریٹائر لوگ ہیں ایک مقصود صدارے سے وہ ساٹھ سال کے بعد بھی ان کو جناب ڈیرڈیر لاکھ رپے کے اوپر کانٹریکٹ پہ رکھا جا رہا ہے اور نوجوان جو ہیں وہ ڈبل گریجویشن کر کے وہ ڈیریں لے کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لے کے وہ دکے کاتے پھرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف حکومہ جب تک رہی ملک میں کتنے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ مہیا آیا کتنے لوگوں کتنا فیصد غربت میں کمی ہوئی کتنے لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ واقعی ڈگرییاں ہاتھ میں لے گئے تو ان کو جابز مرے گئے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ بات آج سے یعنی سات سار پہلے بارہ اکتوبر نائٹی نائن سے پہلے آپ مہنگائی کی بات کر لیں کسی ایک چیز کی قیمت لے لیں آج اس میں تین گناہ اضافہ ہے تو کیا یا عالمی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا نہیں عالمی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو پھر لوگوں کی انکم میں اضافہ آنا چاہیے وہاں پہ کسی کے انکم میں اضافہ تو نہیں ہوا انکم تو بڑھاتے ہیں پندرہ فیصد اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں سو فیصد تو یعنی بروزگاری مہنگائی یعنی ہر چیز جو ہے اس کا ان تین سالوں میں جو ہے وہ اضافہ ہے ہر برائی جو ہے وہ بڑی ہے جبکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ کلٹرول کریں گے تو اب اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک کا سسٹم جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے عوام کی ہاتھ میں نہیں دیتے اور ملک میں فری فیر الیکشن نہیں کرواتے اور وہاں کے لوگ جس کو چاہیں اگر یہ مجودہ رجیم جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ وہ اس نے بہت اچھے کام کی ہیں سا سا تو ٹھیک ہے آئیں وہ عوام کے سامنے اگر عوام ان کو منڈیٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ حکومت کریں تو یہ بات جو ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غصب بن کے بیٹھا ہے حکومت کے اوپر اور ملک کے اوپر تو یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان اور یہ آمریہ جو ہے یہ کٹھے نہیں چل سکتے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جدو جہد ہے اور میاں نواز شیف صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائے ہوا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں تمام لوگوں کو اس بات پہ فوکس کیا جائے اس بات پہ اکٹھا کیا جائے اور اس آمریہ سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جائے ملک میں ایک جو ہے منصفانہ جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں عوام کی جو ہے مرضی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت قیم ہو اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرے ایک جو سپیسیوک پیریڈ ہے اور اس کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جائے اچھا یہ بتائیں جو موجودہ اگر ماضی کی بات کی جائے دونوں ہی حکمران جماعت میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف جو مسلم لیگ ہے یہ دونوں ہی حکمران رہی اور اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے پر الزامات بھی آئیت کیے گئے ٹھیک ہے جب برسر اقتدار آتی ہے اب دونوں کا الہاق ہوا اور یہ اعتماد جو ہے یہ جو اتفاق ہے یہ کتنا عرصہ چلنے والا ہے کیا اگر کوئی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو کیا یہ اتفاق دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپس میں جو الہاق ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تو یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے کون یہ کہے گا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے کون یہ کہے گا کہ ملک میں جو ہے وہ ڈیکٹیٹرشپ ہونی چاہیے پچھلے ساٹھ سال کا آپ تجربہ دیکھ لیں اگر ڈیکٹیٹرشپ سے ملک جو ہے وہ فلا پاسکتا ہوتا اگر ملک آگے بڑھ سکتا ہوتا تو یہ جو اتفاق ہوا ہے مساق جمہوریت کی شکل میں وہ کوئی الیکشن الینس نہیں ہے وہ چند ڈیسک ایشوز ہیں کہ جن کے بغیر ملک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور ڈیموکریسی جو ہے ڈیموکریسی کو پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ آج نہیں تو کل یا سال ٹھہر کے یا دو سال ٹھہر کو یہ کہے گی جمہوریت اب نہیں چاہیے جمہوریت جو ہے جو سسٹم جو ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے چاہیے اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اس بات پر اتفاق ہوا یہ ہمیشہ کے لیے اچھا ایک بات جو اپوزیشن کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ جو فوجی ڈکٹیٹرشپ سے چھوٹکارہ دلانا ہے اور ملک میں جمہوریت بھی لانے ہیں یہ مجھے بتائی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا مین اعتراض صدر مشرف کے دو عہدوں پر ہے یا پھر ان کے پورے ملک پہ یعنی بینگ آپ فوجی حبمران ان کا جو نظام وہ سنبھال رہے ہیں اس پر ہے یا پھر ان کے صدر ہونے پہ اعتراض ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو مین اعتراض ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ آیا اس ملک کا نظام جو ہے یہ اس ملک کے پندرہ کروڑ عوام نہیں چلانا ہے یا چند جنیلوں نے چلانا ہے ہمارا موقف یہ ہے تمام قوم کا موقف یہ ہے کہ اس ملک جو ہے یہ پندرہ کروڑ عوام کیلئے قیم ہوا اور اس ملک کو پندرہ کروڑ عوام نے چلانا ہے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہی ہمارے آئین کے شروع میں جو ہے وہ درج ہے یہ ملک جو ہے یہ کسی فرد وحد نے یا ایک جنیل نے یا چند جنیلوں نے نہیں چلانا اس لیے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اس کا اقتدار سے سیاست سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اپنے کام تک محدود رکھیں اور یہ کام جو ہے یہ عوام کو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرنے دیں اس میں کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب مجھے ابھی بتائیے کہ اکثر اوقات پوزیشن پر یہ بھی الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر آکے یعنی گورنمنٹ سے زیادہ اقدامات کیا جائیں لوگوں کی بہارلی کے لئے جب وہی جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے کسی بھی جماعت کے بارے میں جو بھی اس وقت اپوزیشن ہوتی اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ملک میں قربت وہیں رہ جاتی ہے مہنگائی وہیں رہ جاتی ہے لوگوں کے مسائل وہیں رہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے اپنے جھگڑے پڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں ملک کیسے جمہوریت کی طرف کام سے ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ برسکدار آتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ کام نہیں کر سکتی تو اس بات کا فیصلہ کام کرے گا اس بات کا فیصلہ جو ہے یہ کسی جنیل نے کرنا ہے یا اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ آرمی نے کرنا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس نے صحیح حکومت کیا یا پارٹی صحیح کام کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی ہے اس بات کا فیصلہ بھی ملک کے عوام نے کرنا ہے جو جمہوریت ہے اس میں جو ایک خاص مدد چار سال یا پانچ سال کی رکھی جائے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک مرتبہ ایک پارٹی کو منتخب کرتے ہیں اس کو منڈیٹ دیتے ہیں اس کو حق دیتے ہیں کہ وہ فار دیٹ سپیسیفک پیریڈ جو ہے ملک پہ حکومت کرے تو اس کے بعد اس پارٹی نے دوبارہ عوام کے پاس آنا ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ جو ہے یہ عوام نے کرنا ہے کہ آیا اس پارٹی نے ملک کی بہتر خدمت کی ہے یا نہیں کی اور پھر وہ فیصلہ اگر اس کے حق میں کرتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اگر ان کے خلاف کرتے ہیں تو وہ ڈس کنٹینیو کریں گے اور دوسری پارٹی برسکدار آ جائے گی لیکن ہمارے تو پچھلے یعنی آپ سارا پیریڈ دیکھ لیں انیس سو پچاسی سے آن ورڈ بھی اور اس سے پہلے بھی کہ یہاں پہ ایک جب عوام نے کسی پارٹی کو منتخب کیا کسی قیادت کو منتخب کیا اس ملک کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ابھی وہ وقت جو ہے وہ ابھی آف ان وے ہوتا ہے تو وہ فوج آ جاتی ہے اور وہ کہتی کہ جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ جمہوریت کا استحصال ہو رہا ہے ہم اس ملک میں ایک دفعہ کہا کہ ہم بنیادی جمہوریت لائیں گے اور بنیادی جمہوریت کے نام پہ فوج نے جو ہے وہ دس سال حکومت کی اور جب وہ جنرل صاحب گئے تو حکومت ایک دوسرے جنرل لاتے رہے یہ اب ان کو سات سال ہو گئے یہ حقیقی جمہوریت لارے ہیں تو یہ جو انٹیفیرنس ہے اس کی وجہ سے یہ سارا نظام جو ہے یہ خراب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یعنی کوئی بھی ہمارا آدارہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکا اگر کنٹینیوز لی اگر تسلسل کے ساتھ ملک میں جمہوریت رہتی عوام کو اگر سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیاتوں کے احتساب کا موقع ملتا تو بالکل عوام کبھی غلط فیصلہ نہ کرتے ہیں اگر آپ کی جماعت اقتدار میں رہتی اور انہیں نہ ہٹایا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی صورتحال بہتر ہوتی لوگوں کی جو میرار زندگی ہے وہ بہتر ہوتا یقیناً بہتر ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت جو ہے ہماری قیادت جو ہے وہ سیاسی لوگ ہیں جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک آپ ملک کی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یعنی میان نواز شریف نے اٹھانوے میں جو ایٹمی دماکہ کیا اور اس وقت کیا کہا جا رہا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے اس ایٹمی دماکے کے بعد جو ہے سینکشنز لگیں گی اور مہنگائی آئے گی یعنی مشکلات آئیں گی لیکن اس کے باوجود اور انہیں سروائیو کیا اور پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور آج جو سروائیول ہے پاکستان کا وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے تو یہ سارے یعنی جتنے بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہونے والے معاملہ تو آپ دیکھ لیں وہ تمام سیاسی ادوار میں جو ہے وہ ہوئے ہیں آج نیشنل انٹرسٹ کے آپ بات کر رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے ملک کے نرونی سارے جتنے معاملات ہیں چاہے خواتین پر بات کی جائے چاہے ملک کے ہمارے جو مسائل ہیں ان پر بات کی جائے وہ سب شامل ہیں آج جو قوم اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تحفظ خواتین کے حوالے سے اس پر اپوزیشن نے متحدہ مجلس عمل نے بل پھاڑ کے اور وہ باہر چلے گئے اور اس پر بات بھی نہیں کرنا گواہ رہ گئی اور صورتحال ایک عجیب سی شکل اختیار کر گئی آپ کا کیا موقع ہے کیا واقعی اس بل کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا پاس نہیں ہونا چاہیے اس میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے حقوق اور ان کا جو تحفظ کا معاملہ ہے اس کے اوپر میری پارٹی کا یا ہمارا جو ہے وہ کیا نکتہ نظر ہم بالکل خواتین کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا تحفظ بھی چاہتے ہیں اور اس صورت میں ہم بالکل اس بات کے سے متفق ہیں کہ ایسی لیجسیشن ہونی چاہیے جس میں جو خواتین ہیں ان کی حقوق کا تحفظ ہو اب جو اس بل سے مطلقہ جو کل قومی اسمبلی میں صورتحال ہوئی ہے اس میں دراصل یہ بات ہوتی ہے روئیوں بھی حکومت جو ہے وہ اس کا روئیہ جو ہے وہ جمہوری نہیں ہے کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اپنا لیڈر چن سکتی ہے اگر وہ زفراللہ جمالی کو کہا جاتا ہے کہ ووٹ دو اس کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے اس کو ہٹا دو ہٹا دیتے ہیں پھر شوق و دزیز کو لے آتے ہیں یعنی وہ ایک ربرٹ سٹیمپ ہے اور اس پارلیمنٹ نے ایسے یعنی کام بھی کیے ہیں جو کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی روح کے قطعی طور پر منافی ہیں اور وہاں پہ جو حکومت کا روئیہ ہے وہ جمہوری نہیں ہے آپ دیکھیں یہ بعد میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک سیلیکٹی بیٹی بنے گی اور اس میں تمام پارلیمنٹ گروپ کے جو ہیں وہ نمائندے ہوں گے تو مجھے جہاں تک بیری انفرمیشن ہے کہ آپوزیشن کا اس بارے میں موقف یہ تھا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس میں حکومت جو ہے کیونکہ حکومت کی کریڈیبلٹی بھی ٹھیک نہیں ہے وہ اس قسم کی لیجلیشن بھی کر رہی ہے جو مغرب زدہ ہے جو باہر سے ان کو پریشر ہے جیسے وہ نصاب تعلیم نہیں نصاب تعلیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں سے اسلام ایک دفعات کو نکالا گیا تو اس قسم کے جو شبہات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ آپ اس معاملے میں کنسنسس کریں سب کو ملا کے سب کی بات سن کے جو ہے وہ اس کے بعد آپ اس بل کو پیش کریں تو میرا خیال کال حکومت نے اس بل کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے without کنسنسس اس کو پیش کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر آپوزیشن نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور اس احتجاج کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ واقعی اس کو پھر جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ایک سلیکٹ کمیٹی کے سپورت کیا گیا ہے اس میں تمام پارلیمانی گروپ جو ہے تمام پارٹیز ان کے نمائندے بیٹھیں گے اور اس سے مطلق میں سمیت ہوں کہ بہتر طور پر جو کنسنسس کے ساتھ اگر آئے گا تو وہ بہتر ہوگا آپ سے بات کا سلسلہ جاری رکھوں گی ملی حفظ صاحب آپ کی جانئی باتی ہوں آپ یہ بتائیے کہ ایک میڈیا چینل کے ذریعے ہم ساری چیزیں جو ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ حقائق ہمارے ساتھ آج رانا صلی اللہ صاحب ہے جو وہ موجود ہیں اور اپنی پارٹی کا موقع پیان کریں گورنمنٹ کی کمزوریاں بھی بتائی جارہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چینل کے تھرو ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے لانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہمارے چینل جو ہے جو بھی سیاستدان آئے ان کو وقت دیا جائے اور پبلک کے سامنے اور ہمارے ویور کے سامنے سچائی بیان کی جائے تو یہ تو اب سیاستدانوں کے اوپر ہے کہ باہر کتنا اور اندر میں کتنی سچائی وہ پبلک کو دیتے ہیں خیر اس دور میں پبلک کافی نالج رکھتی خود کہ سمجھ رہی ہے کہ سیاستدان کیاب ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ پبلک کو اٹلیسٹ جو صحیح فیس ہے وہ نظر آئے سنال صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی اور بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے جو پارٹی تھی جب وہ دور حکومت میں رہی اس وقت اسلامی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسلامی نصاب میں تبدیلیاں کی جاری ہیں مغربیت سے جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو رہے ہیں تاثر لیا جارہا وہاں سے جس کو شامل کیا جارہا پاکستان میں مختلف نصاب میں یا بیگر چیزوں میں یا طرز زندگی میں کچھ جو ہماری پولیسیز تھیں اگر میڈیا میں بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی لچک گاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے اسلام کے فروغ پہ کتنا زور دیا اور اب کی گورنمنٹ نے اس کو کتنا کم کیا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پہ بسنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب سے اپنے دین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کسی بھی حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پچا سکے یا اسلامی روایات کو جو ہے وہ ختم کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور بات ہوتی ہے ٹرسٹ کی جو ہماری حکومت تھی جس میں میاں نواز شیف صاحب حکومت کے سربراہ تھی تو لوگوں کا اعتماد تھا ان کے اوپر لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ وہ قوم کا مذہب کا جو تشخص ہے اور جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے جیسے یہ یعنی جب ایٹمی دماغے کی بات ہوئی تو پوری قوم کو ان کے اوپر اعتماد تھا کہ وہ وہی فیصلہ کریں گے جو قوم کے حق میں ہوگا اور الحمدلہ انہوں نے وہی فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر نہ صرف پاکستان کی پوری قوم بلکہ عالم اسلام جو ہے اس نے اس کو جو اس رہا اس پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا اور اسی طرح سے جو بھی معاملات اس دور حکومت میں پیش آئے ان کا ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے قومی مفادات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اب دراصل جو وہ حکمران اس وقت ملک کے اوپر یعنی برسرے اقتدار ہیں غاصبانہ طور پر غیرائنی اور غیر قانونی طور پر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر قوم کا ٹرسٹ نہیں ہے اب نائن الیون کے بعد جو انہوں نے فیصلے کی ہے وہ یعنی قوم کے انٹریسٹ میں نہیں تھے انہوں نے قوم کے ہیروز کو جو ہے وہ یعنی چور بنا کے پیچ کیا ہے اور جو چور ہیں ان کو انہوں نے اپنے ساتھ دائیں بائیں جو ہے وہ بٹھائے ہوئے وہی لوگ جو انہوں نے ایک وقت میں آتے ہوئے ان کو اشتیاری مجرم ڈیکلیئر کیا اب ان کے جو وزیرے داخلہ ہیں کسے نہیں پتا کہ وہ ان کو اشتیاری مجرم ڈیکلیئر کیا گیا وہ ملک سے جو ہے وہ چوری بھاگے اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کو جناب اس وقت پورے ملک کی امن و امان کی صورتحال کا جو ہے وہ منسٹر بنائے ہوئے تو یہ جو پھر اس کے بعد ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو کسی سے ڈیکٹیشن نہیں لیتے ہم تو یہ تعلیم کا جو نظام ہے اس کو ہم اپنے طور پر اس پر تبدیلی رہنے چاہتے ہیں لیکن بعد میں بوش صاحب فرماتے ہیں کہ جی جو پاکستان میں تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ ہمارے کہنے کو پھر کی جا رہی ہیں تو اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے حکومت نے یہ مجودہ جو حکمران ٹولا ہے اور انہوں نے ایسے فیصلے کی ہیں کہ حکومت قوم کا جو ہے وہ ٹرس نہیں ہے ان کے اوپر کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ قومی مفاد میں کریں گے یا اچھا یہ جو ایک الزام آتا ہے کہ جی امریکہ کی ہر بات مان لی جاتی ہے کچھ اپنے مفاد کے لیے کچھ ہمیں فائدے دیکھنے ہوتے ہیں کچھ ہمیں شاید کرزوں کی بھی لالچ رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم مقروض ہوئے ہوئے اور ان کی باتیں مان کے نیچے جھک جاتے ہیں یہ جو امیج ایک اُبھا رہا ہے یا جو مغربی ذہنیت اس معاملے میں مصبوط ہوتی جاری ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم یوں کہیں گے تو ایسا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کی ساکھ کو یہ کتنا بہتر یا خراب کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو فرمایا نا کہ ہم وہاں سے کرزے لینے ہوتے ہیں اور پھر ہم کی جو ہے وہ بات کسی جو ہے وہ لالچ میں آگے جو ہے وہ ہم مان لیتے ہیں ایسا نہیں ہے اب نائن الیون کو جو انہوں نے بات منوائی ہے ہم سے کون سے کرزے دی ہیں انہوں نے اس وقت جنرل مشرف نے یہ ضرور کہا تھا کہ جناب یہ ڈالوں کی بارش ہو جائے گی اور ہم جو ہے یہ ان کی بات جو ہے وہ مان رہے ہیں اب کس کو نہیں پتا پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک ٹیلی فون کر کے انہوں نے ان سے وہ باتیں منوائیں جو کہ پاکستان کے قطعی طور پر مفاد میں نہیں تھی بلکہ عالمی اسلام کے مفاد میں نہیں تھی ہم نے افغانستان کی تباہی کے ہم ذمہ دار بنے اور وہ جو ہماری صرحت ہے جس کے اوپر ہمیں کبھی دس سولجر کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اب وہاں پہ اسی ہزار آدمی کھڑا ہے اور اس کے باوجود وہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عراق کی صورتحال میں ہم ہم ہمارا کردار جو ہے وہ انتہائی جو مشکوک ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قومی مفادات کو چھوڑیے اگر اسی بات کو بھی پیش نظر رکھتے کہ ہم جو ان کی خدمات یا ان کی جو ڈیوٹی یعنی کرنے جا رہے تھے کہ ان کی ان کو اپنے کندے پر ان کی بندوق رکھوارے تھے مسلمان ملک کو جو ہے وہ تہوتے کروانے کے لیے تو اس اس کے سلے میں کچھ حاصل کیا یعنی انہوں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا صرف اور صرف پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹروں نے کیونکہ ان کا جو اقتدار تھا وہ غیر آئینی تھا وہ غیر قانونی تھا انہیں ملک کے اندر بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا اور انہیں بیرونی دنیا میں بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے اقتدار کو لیگالائز کروانے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں تسلیم کر لے انہوں نے ہمیشہ قومی مفادات کا سعودہ کیا اور ایسی باتیں مانی ایسے فیصلے کیے جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف گئے اور ان کے ذاتی مفادات کے جو ہے وہ حق میں گئے جس کی وجہ سے ملک جو ہے اس کا نقصان ہوا اور یہ جو ہیں یہ دس دس سال اور سال سال سے حکومت کر رہے ہیں اچھا یہ جو ہماری اپوزشن جماعتیں جلہ وطن کی گئیں اور سٹل ابھی تک ان کی جو صورتحال ہے واپس جانے کی کچھ کلیر نہیں ہوتی ہے آپ اس صورتحال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن ورڈ یہ جماعتیں واپس جا سکیں گی یا پھر یہ سیاست میں پوزیٹیو کردار ادا کر سکیں گی دوبارہ کیا ایسا ہو سکے گا کیونکہ دو ہزار ساتھ کے الیکشن بھی انقریب ہی آنے والے ہیں دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے جماعتوں کی بات کیا تو جماعتیں تو پاکستان میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان میں اس کی نمائندگی ہے ہم نے تیتیس لاکھ تمام تر ان یعنی پابندیوں کے ہم نے تیتیس لاکھ ووٹ جو ہیں وہ حاصل کی ہیں پنجاب میں اسی طرح پیپس پارٹی بھی موجود ہے پیپس پارٹی نے یعنی مجورٹی ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں ان کی پنجاب اسمبلی میں بھی نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی ہے جماعتیں تو موجود ہیں اب جہاں تک ان کی جو قیادت ہے اس کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ ہتکنڈا ہے طاقت کا استعمال ہے کہ ان کو رکا جا رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ پاکستان نیشنل ہے وہ ایک بڑے صوبے کے چیف مرسٹر ہیں ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور وہ اپنے ملک میں گئے ہیں اور ان کو جناب زبردستی جہاز میں بٹھا کے دوبارہ جو ہے ان کو بہر بیج دیا گیا انہوں نے جانے سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میرٹ کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جنی پاکستان کا جو پینل کورٹ ہے اس میں آپ کسی کو سزا موت دے سکتے لیکن آپ کسی کو جلاوط نہیں کر سکتے کیونکہ تازیرات پاکستان میں جلاوطنی کی سزا ہے ہی نہیں کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی جو ہے وہ کوئی شہری جو ہے پاکستان کا وہ کرے اس کو آپ سزا موت دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جلاوطنی کی سزا نہیں دیتے کیونکہ تعذیرات پاکستان میں کسی ایک جو جرم ہے کسی شیک میں جلابتنی سزا نہیں ہے تو سپریم کور نے کہا کہ وہ پاکستان کی شہری وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن جب وہ گئے ہیں تو ان کو زبردستی جو ہے وہ بہر بھی دیا گیا ہے کیا حکومت کا خواف نظر آتا ہے اس سے بلکل حکومت کو یہ یہ پتہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف اور بے نظر بوٹو اگر ملک میں موجود ہوں گے اور وہ لوگوں کی قیادت کریں گے تو حکومت کو پتا ہے کہ جو ان کا جو سلسلہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ نہیں رہ سکے آچھا ہر قیادت جو بھی رہی کوئی بھی جماعت برسر اقتدار ہے ان کے دور میں زیادہ تر لوگ جو ہمارے پڑے لکھے لوگ سب نے باہر کے ملکوں کا رخ کیا وہاں پہ سٹل ہوئے وہاں پہ کام کیا ایسا کیوں نہیں ہوا ایسی سہولتیں ایسے حالات ہمارے ملک میں پیدا کیوں نہیں کیے گئے کہ وہی لوگ جو یہاں پر آ کر یہاں کی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی صورتحال کو بہتر کرتے ہیں ایسا کیوں ممکن نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اس چیز کا تو بہت وے ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے دنیا میں مختلف ملکوں میں جو ہے وہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ان ملکوں کی خدمت ذریعہ مبادلہ جو ہے وہ پاکستان بیج ہے اور اب بھی اس وقت بھی جو ذریعہ مبادلہ کی جو مقدار جو اس کا حجم پاکستان جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے لئے تو اس لئے یہ کہنا کہ جو لوگ بہر آئے ہیں وہ وہاں کے حالات کی وجہ سے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں کی ہی خدمت کی اور انہوں نے واپس ہی کوئی خدمت نہیں کی لیکن میکسیمم لوگ کہتے یہی نظر آتے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں حالات اچھے ہوتے تو ہم وہاں رہتے ہیں ہم یہاں کیوں آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات اچھے ہوتے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی تعداد میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں تو یہ کوئی غلط عمل ہے میں سمتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ یعنی ہر لحاظ سے اچھے ہونے چاہیے تھے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک آپ پاکستان کا اقتدار جو ہے جو پاکستان کا جو نظام ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور اس کا فیصلہ جو ہے اس ملک کے عوام کے ہاتھوں میں نہیں دیتے جی اب بہت شکریہ آپ کا سناولہ صاحب آپ کی طرف آوں گی اسلام صاحب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مبادلہ وہاں بھیجتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں یہاں سے لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک رہتا آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے ان کے جب وہ واپس بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے ہمارے ملک کو آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھو جی ہمارے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا سرمائے ہیں اور یہ on the record بات ہے کہ جتنا بھی ذرہ مبادلہ پاکستان میں جا رہا ہے اس میں 70% جو حصہ ہمارے یہاں رہنے والوں کا ہے جے چونکہ میں منی ٹرانسفرمیٹر ہوں اور ہمارے ذریعے جو جتنا بھی پیسہ پاکستان جا رہا ہے وہ سارا لیگل جاتا ہے میں کیس منی ٹرانسفر روزڈل کا ڈیریکٹر ہوں اور کافی تعداد میں پیسہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں جو وہاں سے امریکہ سے ہوتا ہوا پاکستان سٹیٹ بگ بجاتا ہے ہمارے جو ڈالریسٹ والے دوسرے ہمارے دوسرے لوگ سے ہم کاموں ان کے ایکسچینج میں پیسہ جا رہا ہے تو عویس بات ہے کہ جتنا بھی یہاں سے پیسہ جا رہا ہے وہ پاکستان کو اس کا بہت بہت بڑی 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 پارٹی بیٹھی ہیں یہ تمام کا تمام پیسہ جو پاکستان میں جا رہا ہے ڈالر کی صورت میں جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے بہت شکریہ سناللہ صاحب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی پارٹی کا کیا ایجنڈا بیان کریں گے اگر اقتدار میں آتی ہے یہ جماعت تو پاکستان کا نقشہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے دیکھیں اس وقت تو جو ہم جس یعنی جدوجہد میں اس وقت کام کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان میں جب تک جمہوریت نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کے اس وقت مسائل کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے عامریت کی وجہ سے کولیپس کر گئے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی خدمت جو ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ لائی جائے اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نوم اور اس کی قیادت میاں نواز شیف صاحب باقی دوسرے سارے مل کے جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لائے جائے اور اس مشترکہ پلیٹ فارم سے سٹرگل کی جائے اور اس سٹرگل کے نتیجے میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو ملک سے جو ہے وہ بغایا جائے اور ملک میں ایک منصفانہ آزادانہ الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ بحال کی جائے اور اگر اس منصفانہ آزادانہ الیکشن کے نتیجے میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسکدار آتی ہے تو اس سے میں ہمارا ایک پورا ایک منشور ہے ایک پورا پروگرام ہے جس کے طرح جو ہے وہاں ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں گے اور اس سے پہلے جو